مجھے حکم ازالہ الہ الا اللہ سلام علیکم میرا نام بکاری اونس ہے یہ میرا بہنجا ہے محمد شہیر عبداللہ اس کا نام ہے اس کی عمر ہے پانچ سال یہ کافی بیمار رہتا تھا اس کا ایک تو وال دل کا وال بہن تھا اینڈ پوزیشن پہ تھا اس کے بعد اس کی تلی بار گی تھی کیڈنی پرابلم تھا چسٹ انفیکشن تھی اس کو پھر آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اس کے جانڈرس ہو گیا تھا اس کے علاوہ کئی بیماریاں آ گئی تھی کافی زیادہ اس کو انفیکشن بھی ہو گیا تھا اس کے پاس ہم نے ہر ہسپیٹل میں اس کا ایڈمیشن کروایا ہر جگہ پہ ہم نے اس کا علاج کروایا لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگی ہم ہر ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے لیکن نہیں ہو سکا ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ حق خطیب حسین علی کلندر بادشاہ وہاں پہ آپ لے کے جائیں وہ دم کرتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم وہاں سے ان کے پاس لے کے آئے تھے کلر سیدہ میں مطلب بچہ ہمارا اس پوزیشن میں تھا کہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھا ہم جو ہےنا وہاں پہ لے کے گئے تھے دو گھنٹے کی چھوٹی لے کے منڈے کو جو ہےنا ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن لکھا ہوا تھا ہم وہاں پہ لے کے گئے بچے کو ہم نے دم کروایا اس کے بعد بچے کو کافی فارق پڑا پھر ہم نے دربارے آ لیا بلاورہ شریف پہ بھی حاضری دید کافی بچے کو فارق پڑا اس کے بعد ایک مہینے بعد ہم نے اس کی رپورٹس چیک کروئیں جن ڈاکٹر کے پاس ہم علاج کروا رہے تھے ان کے پاس ہم نے رپورٹس چیک کروئیں انہی ڈاکٹرز نے کہا کہ بچہ لگتا ہے کسی پھوک شوک کا کمال ہے کسی بڑی ہستی کا کمال ہے جنہوں نے یہ کام کی ہے تو ہم وہ بھی ڈاکٹرز بھی پریشان ہو گئے تھے یہ کہ ہوا کیا ہے میں آج بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ علیاء کرام زندہ ہیں جو ایک پھوک مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفاہ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی سانسوں میں شفاہ رکھی ہوئی ہے جو بیرونی ملک میں عقیدت بند ہیں جو آپ کی ٹی وی کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے یا مختلف چینل کے ذریعے جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کے لئے انگلینڈ میں تو میرے آستانے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر وہ میرے فیس بک کو کھولیں گے تو اس کے پیچھے میرے فون نمبریں کارٹ پر فون لگیں اگر وہ یہاں آنے سکتے ہیں وہ کسی بیماری کسی تکلیف میں مصیبت میں ہیں تو میں دو دن فون سنتا رہتا ہوں جمعہ اور منگل والے دن وہ مجھے فون کر کے اگر وہ کوئی بیمار ہیں تو دم کرا سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں دنیا کی اللہ کے قرآن میں ہر مرض کی شفاہ ہے اور ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ خدا کی ہمیں عطا ہے باپ دادا سے یہ عطا ہے کہ رب تعالیٰ یہاں شفاہ بانتا ہے دنیا کی کوئی ایسی مرض نہیں ہوگی آپ خود آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا مریض نہیں دیکھتے ہیں کہ جس کو رب تعالیٰ نے شفاہ نہ دی